موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رزوان جعفر پروگرام عبامی ایکسپریس کے ساتھ کبھی کبھی نہیں سمجھ میں آتا کہ پاکستان میں ہر ہونے والا عمل وہ یہی کہ چند لوگ چند شرپسند لوگ کر رہے ہیں یا اس کے پیچھے یا اس کے جو رشتے ہیں اس کے ناتے ہیں اس کے تانے بانے ہیں وہ کہیں باہر جا کے ملتے ہیں وہ ایسی قوتیں ہیں کہ جو ان موضوعات کی طرف اور اس طرف نہیں جانے دیتی ہیں عوام کو سوچنے نہیں دیتی کہ جس طرف سوچنا چاہیے ہم جو چھوٹے چھوٹے کھیل جو کبھی کبھی بڑے بن جاتے ہیں اس پر بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو اور لیڈی بڑے کھیل ہیں وہ محفوظ ہو جاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت فوکس ہے فیصلہ بارک میں جہاں پر جو ہے لوڈ شیڈنگ کا عذاب ہے جہاں کے سنتکار تباہ ہو رہے ہیں لاہور میں جہاں پر لوڈ شیڈنگ کا ایک طوفان موجود ہے اسی طرح پنجاب کے مختلف علاقوں میں کل آپ نے دیکھا کہ جی ٹی روڈ کو جو ہے وہ بند کیا گیا مظاہرے پہ لوگ نکلے ہوئے توڑ پھول یہ مناظر سکین پہ آپ نکل دیکھے اس سے پہلے بھی ایک دن دیکھا آج بھی آپ نے دیکھا اور اس پہ سب سے برکر ستم زریفیہ سب سے زیادہ فوکس کراچی کہ جہاں پہ کل جو ہے متحدہ قومی موبنڈ کے دو کارکن کو گھر میں گھس کر جو ہے ہلاک کر دیا گیا اور کل پورا دن جو ہے بلیک آؤٹ تھا لوگ یہ سمجھ رہے تھے اور کل جب ہم نے شوک کیا تو کل ہمارے ساتھ جب پاکستان فیپس پارٹی کے اور متحدہ قومی موبنڈ کے رہنمہ موجود تھے تو ہم نے یہی کہا تھا کہ بھئی ٹھیک ہے آج جو ہونا تھا وہ ہو گیا اور اس کے بعد کل نیا دن شروع ہوگا نیا سورج ہوگا اور پھر سب کچھ جو ہے ٹھیک ہو جائے گا آج کچھ ایسے ہی ہوا ہلکے 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 ہلکی بارش کی موندوں کی طرح جو ہے لوگ گھروں سے نکلے اور اس کے بعد جو ہے سب ایکٹیوٹیز شروع ہو گئی تھی اور پھر شام میں ایک بار پھر دیکھا کہ این پی کے پٹھر پالا کے کارکن کو نازمات میں جو ہے فائرنگ کر کے ان کی گاڑی پر ہلاک کر دیا گیا ایک ساتھ ہی ان کے زخمی ہوئے اور گوھ کے اتنا زیادہ جو ہے بیسے تو خیر بہت زیادہ نظر آگیا آج بھی لیکن آج کے منظر نامہ کل کے مقابلے میں ذرا کم ضرور تھا لیکن لوگوں میں اتنا خوف ہے کہ ایک ساتھ سب لوگ گھروں سے نکلے کراچی میں اپنے آفیسز سے اپنے گھر کی جانے ٹرافک جام اور آج کے منظر نامہ بھی ہم تھوڑا ساب کو دکھاتے ہیں کہ آج بھی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے اس طرح کی صورتحال رہی کہ گاڑیاں جلائی گئی اور آپ یہ فوٹیج دیکھ رہے کہ خاص طور پر وہ علاقے کہ جہاں پر این پی کا زیادہ ہولٹ ہے وہاں پر لوگ جو ہے باہر نکلے اور بسے بھی جلائی گئیں اور خوف و حراس کا ایک عالم اس ان تمام صورتحال کے اندر جو ہے جو کراچی ٹراسپورٹ جو اسوسیشن ہے اس نے بھی کہا کہ کشیدہ علاقوں کے اندر بسز نہیں جائیں گی ٹراسپورٹ کا اقدم سے فقدان ہوا ایک بار پھر دو کروڑ کا شہر جو ہے اس کے تمام گھر والے ان کے پیارے جو گھروں سے نکلے ہوئے تھے ان کے لئے فکر منت ہو گئے پریشان ہو گئے اور ٹیلی فون کالز کا طاعتہ من گیا ایک پھر جیم پیک جو ہے وہ ٹیلی فون کالز کا سسلہ شروع ہوا اور ہر ایک چاہتا تھا کہ اس کا پیارہ جل سے جل گھر پہنچ جائے حفظ و امان کے اندر آ جائیں یہ آخر کیا وجہ ہے کیوں یہ سب کچھ جو ہے ہر تھوڑے عرصے بات ہوتا ہے خاص طور پر کراچی میں اور پھر اس کے بعد جو ہے ٹھیک ہو جاتے ہیں معاملات کبھی نہیں ہوتے ہیں ٹھیک کبھی کوئی توڑی فرم زیادہ لمبی چلتی ہے اور پھر یہ سلسلے سلسلے جو ہے وہ تھم نہیں پاتے ہیں قانون جو ہے خاص طور پر ہوم مینسٹری جو ہے چاہے سبائی ہو چاہے فیڈرل ہو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں اور اگر خدا رخواستہ ایسے واقعات ہو گئے ہیں اور کچھ لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے تو اس کا رییکشن جو اتنا خطرناک آتا ہے تو اس کے حوالے سے اس رییکشن کو روکنے کے لئے بھی کیا سٹریٹیجیز ہیں یہ آج کی پروگرام میں ہم پوچھیں گے شرف الدین میمن صاحب سے جو کس وقت ہمارے ساتھ ہیں فارمر چیف ہیں سی پیل سی کے اس وقت کنسلٹنٹ ہیں ہوم منسٹر کی ایڈوائزر ٹو ہوم منسٹر سیندھ ہیں سلام علیکم علیکم کل کے بعد آج کبھی ایک اور افسوسناک واقعہ اور ہر طرف یہی سوال جو ہے اٹھائے جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے ابن چاہے پنجاب میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ صورتی آلے کہ سٹیٹ جو ہے ریاست جو ہے وہ کہاں ہے کیا چند لوگوں نے عوام نے یا برشاد پسندوں نے ہر ایک نے جس طرح ٹرافک کا حال ہوتا ہے کہ سگنل توڑ گیا آپ بھی نکل جاتا ہے تو اس طرح ہر ایک نے کیا ریاست کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے آپ کو کیا منظر نامہ نظر آتا ہے دیکھیں رضوان بلکل یہ تو میرے خال میں اس بات کو ہر کوئی سمجھتا ہے کہ جو یہ شرپسند اناثر کسی شکل میں بھی ہوں وہ مافیاس کی شکل میں ہوں اور جس میں یہ ہم کہتے ہیں لینڈ گریبر بھی لوگ ہیں اس میں اس کے علاوہ بتہ خور بھی ہیں اس کے علاوہ یہ ایلیگل ویپنز میں یوں ڈیل کرتے ہیں دہشت گرد اپنی جگہ اس ملک میں موجود ہیں صرف کراچی نہیں بلکہ پورے ملک جو ہے اس کے چیلنجز ہیں ہمیں اور ظاہر ہے یہ وہ فورسز ہیں جو کہ کبھی بھی نہیں چاہیں گی کہ کوئی شہر یا کوئی ملک پر دیٹ میٹر کہ وہ اسٹیبل ہو اور اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے مختلف حد کنڈے جو ہے استعمال کی جاتے ہیں سر آج تھوڑا سے روایت سے ہٹ کے بات نہیں نہیں روایت سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں میں بلکل آپ کو بلکل ایک صحیح بات کہ یہ بار بار کیوں ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ جب بار بار ہوتا بھی ہے تو یہ کچھ عرصے کے لیے یہ تھم جاتا ہے اس کے بات پر یہ دوبارہ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس میں ہمیں کچھ میں سمجھتا ہوں کہ ہم امیجٹ میجرز جو ہیں جس طرح یہ والا جو چسلہ شروع ہوا جس میں ہمارے ہومنسٹر صاحب بڑے ایکٹیبلی پرو ایکٹیبلی کام کر رہے ہیں اور یہ میں کچھ ڈاکومنٹس بھی سامنے لے کر آیا ہوں یہ نہیں کہ ہم اپنے منسٹر صاحب کی یا ہومنڈپارٹمنٹ کی تعریف کرنے کے لیے میں آیا ہوں اور مگر آپ کو پتا ہے کہ میں نے سیبل سائیٹی کے ساتھ بہت کام کیا مگر جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے میرے خیال میں وہ بھی شیئر ہونی چاہیے کہ جو جو کام پولیس نے جو اگر گود پرفارمنس کیا ہے اگر حکومت اگر ہومنڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی ایسے اقدامات اٹھائے گئے ہیں جو ہمیں اس کا بڑا فائدہ ہوگا تو میرے صاحب میں اس کو چیزر جنا چاہیے آپ بتائیں کہ یہاں پر جب ایشوز یہ ہوتے ہیں کہ جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں جس کا رد عمل آپ نے دیکھا کل بھی جو بڑا افسوسناک ایک ایم کی ام کے تھے آج اے این پی کے تھے مگر وہ ہمارے پاکستانی ہمارے شہری تھے اور وہ بچارے چلے گئے ان کے گھر والوں کو دیکھ کے آدمی کا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی بھی ہمارا پاکستانی اس کو برداشت کرے گا جس طرح وہ بلا کے رو رہے تھے اس میں پھر اس کا جو رد عمل تھا یا جو بھی تھا ظاہر ہے ایک رد عمل بڑا ایک نیچرل فن ہے وہ کہ جی ان کا رد عمل ہونا وہ ہے جس طرح اس میں نظر آیا آپ کو این پی کا ایم کی ام کا بھی جو اس میں رد عمل غصہ اور جو بھی ہے مگر اس میں آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس رد عمل میں حالانکہ جو بھی پولٹیکل قیادت تھی ایم کی ام کی ام کی ہو یا این پی کی ہو یا ایم پی کی ہو جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں انہوں نے ہمیشہ اپنے ورکروں کو کہا ہے کہ صبر سے کام لو تحمل سے کام لو ہنگا مارا ہی نہ کریں نقصان نہ پہنچائیں اس لئے کوئی نہیں چاہے گا کہ کراچی جیسے شہر کو جس میں سب کا سٹیک ہے مطلب ایک تو پولٹیکل فورسز اپنی جگہ مگر آپ تاجر برادری اس میں پورا پاکستان کے یہاں سے ریونیو کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پولٹیکل فورسز کوئی بھی چاہیں گی کہ اس شہر کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے اب ظاہر ہے اس کے آڑ میں آ کے دوسرے ایسے لوگ ضرور شامل ہو جاتے ہیں جو اگر جو ہنگامہ رائی ہوتی ہے اس میں پھر وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں اور آپ نے دیکھا تقریباً چالیس سے پچاس گاڑیاں جو ہیں وہ جل گئیں کراچی اور سندھ کو ملال کر تو یہ کس کا نقصان ہوا یہ اس کو نقصان بھی ہوا جس کی گاڑیاں جلی اور پھر پبلک کو نقصان ہوا مطلب یہ ٹرانسپورٹ کے ویسے ہمارے پاس چھوٹنے جائے اور آپ سوچیں کہ یہ چالیس یا پچاس بسیں اگر ہڑ جائیں وہ ٹرانسپورٹ پبلک ٹرانسپورٹ تو پبلک کا کیا ہوگا آپ نے دیکھا لوگوں چھتوں پر بیٹھ کے جاتے ہیں اس میں بھی آپ نے بھی پروگرام کیا ہوں گے تو اچھا اچھا اس سے پہلے کہ میں اس طرف آؤں آپ نے کیا کیا کن دہشتگردوں کو پکڑایا کیا سوڑی حالے ایک سوال ہمیشہ رہ جاتا ہے وہ میں ابھی پہلے ہی کر لیتا ہوں میں اس کو میں تھوڑا سا کرلوں اس میں ایک چیز جو ہے نا یہ تو ہم شورٹم میجر جو ہیں فوری طور پر جس میں ہماری ہوم منسٹری ہمارے ہوم منسٹری صاحب کی طرف سے دائیات جو دی گئی ہیں وہ میں تھوڑا سا بتا دوں کہ جن جن ایریاز میں وہ تو مشارعہ جا ہوا تھا وہاں پر بھی آپ نے دیکھا جو کام وہا پولیس نے ایکشن کیا یہ جو عام طور پر یہ جو ایک تنقید کی جاتی ہے کہ یہ پولیس گراؤنڈ پر نظر نہیں آ رہی میں نہیں سمجھتا ہوں یہ مناسب ہے اس جگہ پر یہ ایکشن ہو اس کے علاوہ ایکشن اس کے علاوہ نہیں دیکھیں آج دیکھا ہمیں کھوڑا بہت دیکھیں پھر رزمان بات یہ ہے کہ ہماری یہی پولیس فورس میں دوبارہ میں شاید آپ کے پروگرام سے پہلے ایک چینل پر بات کر رہا تھا کہ دوہزار گیارہ کی سیچویشن کوئی دور نہیں ہے دوہزار گیارہ کی سیچویشن تھی جس میں میکسمن نمبر آف ٹارگٹ کلنگ آپ کی ہوئی تھی دوہزار گیارہ میں میکسمن نمبر آف ایکسٹراشن کیسز ہوئے تھے یہ کونسی فورس نے آکے اس کو کابو کیا تھا وہ یہی پولیس تھی ہماری جس نے ان چیزوں کو کابو میں لایا اور اس میں رینجرز نے ہمیں سپورٹ کیا اچھا آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجئے مجھے ایک بات بتا ہے دو چیزیں پہلے تو یہ کہ ہم نے دیکھا ہے ہم نے خود ریکارڈنگز کے دوران دیکھا ہے کہ رینجرز کھڑی بھی ہے پولیس موجود ہے وہاں پر اچھا کیا انہیں آرڈرن نہیں ہوتے ہیں یعنی مثال کے طور پر ایسے بھی ہوا ہے سٹریٹ ٹائم کے معاملات کے اندر یا گلستان جوہر کی مین چورنگی میں میں نے خود دیکھا ہے کہ شہرپسنگ ناناصر ہاتھ مستالیے لوٹ رہے ہیں دکانوں کو مار رہے ہیں رینجرز دیکھ رہی ہیں یا مختلف موقع پر یہ پاسٹ میں ہوتا رہا ہوگا پاسٹ میں آپ کو یہ چیزیں جو ہیں جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی اگر ایسا واقعہ ہوا رینجرز کا ریاکشن جو ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ سلو ہو یا انہوں نے نہیں کیا ایکشن بکوز اس وقت ان کو وہ پاور جو ہیں آپریشنل پاور جو ہیں وہ ڈریکلی نہیں جئے گئے بہت دنوں میں دنوں میں بھی کچھ ایسا رہا ہے نہیں نہیں اب تو دیکھیں کل بھی ایسا رہا کل پولیس کے گاڑی پولیس کے گاڑی جلا دی گئے دیکھیں سنیں اب تو یہ ہے کہ رینجرز جو ہے ان کو پولیس کے پاورز ان کو دے دی گئے ہیں ان دی سنس کہ وہ آپریشن بھی کر سکتے ہیں انڈیپیننٹلی وہ انویسٹیگیشن بھی کر سکتے ہیں انویسٹیگیشن سنس کہ انیشن انویسٹیگیشن کر کے پھر انہوں نے پولیس کو ہینڈ آور کرنا ہے مگر جہاں تک انہوں نے آپریشن کرنا ہے ان کا کنٹرول ہوں بھی بنا ہوا جس کے اوپر شکایات آپ درج کرا سکتے ہیں تو یہ ان کو پاورز جو ایکسٹر دیئے گئے تھے وہ اسی لیے دیئے گئے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹلی جہاں دیکھیں کوئی اس طرح کا اگر واقعہ ہو رہا تو فوری طور پر ایک کریں سر میں یہاں کو روکتا ہوں کیونکہ آپ ہمارے ساتھ ہیں پورے پروگرام میں میں کوئی دوں گا میں جوائن کیا ہے بشیر جان نے جو این پی کے جنرل سیکیٹری سن کے اسلام علیکم بشیر جان صاحب اسلام علیکم سر میں ٹھک ٹھاک ہوں اور بڑا افسوس ہے ہمیں کہ دو کارکن جو ہیں ایک کارکن جو آپ کے شہید ہوئے اچھا یہ بتائیے کہ کل جیسے ہم نے دیکھا کہ متحدہ قومی مومنٹ کے دو جو سیکٹر کے چارج تھے یا کارکن تھے جب وہ شہید ہوئے تھے تو انہوں نے بتا دیا کہ کس نے یہ کیا ہے کیا آپ نے آپ کو کسی پر شک ہے کہ آج جو آپ کے کارکن کی گاری پر فائرنگ ہوئی کس کسی پر آپ نے نظام لگایا ہے آج دیکھیں رضوان بات یہ ہے کہ آج ہمارے کارکن زین العبیدین جو ہمارے عددار تیوارٹ کے پٹیل پارا وارٹ سے ان کا تعلق تھا اور میٹرک بورڈ نازمہ بعد میں ان پر فائرنگ کی گئی تھی لیکن اس سے پہلے صبح ہارلی واننگ میرے خال میں کافی جلدی ٹائم پہ ہمارے ایک اور ساتھی آزارہ کا خیل جن کا تعلق سوراب گوڑ سے تھا اور گلشن مہمار میں ان پر فائرنگ کی گئی تھی تو یہ پہلا واقعہ نہیں بلکہ دوسرا واقعہ تھا آج کے دن کا اور ایک اور ساتھی ہمارے جو ساتھ جید حسنزہی ہے وہ زخمی ہے تو ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہمیں یہ پتا ہوتا کہ یہ فائرنگ کس نے کی ہے اور یہ کس نویت کی ہے دیکھیں تارگٹ کلنگ میں مختلف ذاویہ ہوتے ہیں ایک محلے میں اگر دو بندے ریائش پذیر ہیں اور ایک آدمی گس کر کسی دوسرے کے گھر میں سوتے اور ان پر فائرنگ کرتا ہے تو اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہے اور پھر اگر میں بندے کا نام لیتا ہوں اور اس کو باتیدہ اس پر بائی نیم لوج کرتا ہوں تو اس کے بعد میرے سال میں اعتجاج عرطال کی کوئی اخلاقی جواز باقی نہیں رہتی اور اس تارگٹ کلنگ کی ایسیت جو ہے وہ ہمارے والے واقعے سے مختلف ہے آج جو واقعہ ہوا یہ روڈ پر چل رہے تھے ان پر فائرنگ کی گئی صبح والا واقعہ جو حضرت کاخیل کا ہے وہ بھی گلشن میمار سے گزر رہا تھا اور اس میں فائرنگ کی گئی تو ہم اگر مطالبہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں قاتلوں کو گریستار کیا جائے یہ کئی دب ایسا ہوا ہے کہ ہمارے کچھ نادام دوستے وہ آ کر الزام کسی پہ لگاتے ہیں اپ آئی آر کسی اور کے نام کارتے ہیں میرے خیال میں اس سے حالات میں مزید دو خانہ بھی پڑا ہوتی ہے اچھا آپ نے بھی اپنی بات کرے دلالا بھی کرو گا کسی اور کوئے اچھا مجھے بتایا ہے مشیر جان صاحب یہ جو کل آپ نے بھی تنقید کی کہ کل جس طرح سے جو سلسلہ رہا کراچی بند رہا گاڑیاں جلی بسے جلی لیکن جب آج آپ کے کارکن کو حالات کیا گیا تو اس کے بعد بھی وہی ریکشن آیا اور وہی بس جلی اور وہی جو گاڑیاں جلی کوئی اتنا ریکشن نہیں تھا لیکن شہر کا عالم وہی تھا فائرنگ بہت زیادہ تھی آپ کے ڈاکوں میں جہاں جہاں آپ کا سٹیک ہے تو کیا اس کو یہ بھی کیا شر پسندہ ناصر تھے جنہوں نے ریکشن دیا یا یہ واقعی میں ریکشن آیا تھا محبت میں رزوان رزوان میں تو آپ کے لئے دعائی کروں گا کہ آپ جو اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ صحیح بات کریں کل والے واقعے کو آج شام والے واقعے سے ملانا کل دس افراد شہید ہوئے ہیں دس افراد بے گناہ مرے ہیں کوئی ایک دو نہیں اور آج کے واقعے میں ابھی تک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا قصبہ مورد میں ہمارے ایک صاحبی کو زخمی کیا گیا ہے ضرور غلام نبی اس کا نام تھا لیکن اور کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا آپ حمد کرو صحیح ریپورٹنگ انشاءاللہ کرو کہ کل دس افراد یہ مجھے بتائیں کہ جب مجھے پتہ ہے کہ ہمارے کارکن کو جس بندے نے مارا ہے اس کا نام میں جانتا ہوں اس کا گھر جانتا ہوں اس کا سیاسی تعلق جانتا ہوں تو پھر کیا جواز بنتا ہے کہ پوری کراچی میں بے گناہ لوگوں کو ہم مارتے تھے میں آج کی بات پھروں گا اور آج کی جانتا ہے آج کا جو ریکشن ہوا ہے جو اپنے علاقے کے بہت ہی عردل عزیز نوجوان تھے اور وہ گھر سے صحیح سلامت نکلے اور تھوڑی دیر بعد جب ان کی لاش علاقے میں آئی تو میں اس کی گارانٹی کل بھی نہیں دے سکتا ہوں یہ میں آپ کو بتاؤں ہمارے لوگوں ہم سنبھال سنبھالتے خصوصا میری جو ریٹی ہے میں مزید تک چکا ہوں کہ کوئی بندہ گھر سے نکلتا ہے اور آپ اس کی لاش بھیجتے ہو کوئی ہم ان علاقوں سے گزر نہیں سکتے ہیں تو یہ تو ہوگا ریکشن جو عوامی ریکشن ہے اس کو روکنا ہمارے لئے مشکل ہوگا اور یہ عوامی جذبات تھے اور ہم نے شاید عوامی جذبات کو تھنڈا کرنے کے لئے پارٹی اس بات پر مجبور ہوئی کہ ہم نے یوم سوک کا اعلان کیا ہے اور میں اب بھی میں نے تو یوم سوک کے اعلان سے پہلے بھی اپیل کی تھی پارٹی ورکروں کو حکم دیا تھا اور عام پختونوں سے اپیل کی تھی کہ کسی حالت میں بھی وہ اشتہال میں نہ ہے لیکن جس محلے میں ایسے جوانوں کی لاسے جاتی ہیں ظاہر ہماری ایکشن ہوتا ہے کل واقعہ پی آئی بھی میں ہوا جبکہ گاریاں غریبہ بات میں اور لالوں کے اتنے اور عزیزہ بات میں جلتی رہی اور بندہ معلوم تھا علی احمد کا نام پتا تھا کہ یہ علی احمد کا نام لے رہے کہ علی احمد نے گھر میں گز کر پائرنگ کیے تو اٹھالیس پختونوں کی گاریاں جلیے بتاؤ علی احمد بہت شکریہ بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوان کیا اور آپ نے جو بھی رییکشن تھا اپنا دیا جو بھی بیانتا ہے اس حوالے سے بازے کیا آج جو واقعات ہوئے ہیں شرف الدین میمن صاحب آج کی پروگرام میں ہمارے ساتھ میں بہت سارے سوالات میرے پاس موجود ہیں اگر آپ بھی جوان کرنا چاہتے ہیں شرف الدین میمن صاحب سے کراچی کے حالات پر ہوم منسٹری کی کارکردگی پر سوال کرنا چاہتے ہیں تو لائف کالرز کو ہم شامل کریں گے آج کی پروگرام میں اسٹے ٹن ویڈس ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس لوگ اپنے گھروں پر نکلے ہوئے ہیں کسی کی گاڑی محفوظ نہیں ہے کسی کی جان محفوظ نہیں ہے جان و مال کا تحفظ جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے لیکن حکومت جو ہے اس ذمہ داری میں بلی طرح سے ناکام ہو چکی ہے لیکن جو کچھ وہ کر رہی ہے وہ بھی سنتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے جی سر آپ بتا رہے تھے کہ ایکشن ہوئے ہیں دیکھیں دیکھیں رضوان پھر میں میں آپ کے ساتھ ماظرت کے ساتھ میرے خیال میں جب ہم یہ تاثر دینے لگتے ہیں کہ حکومت ناکام ہو گئی جب ہم یہ تاثر دیتے ہیں کہ ادارے جو ہیں ہم چھوڑی دیتے ہیں تو سرک پہ نظر آ رہا ہوتا ہے سرک پہ نظر نہیں آ رہا سرک پہ مظاہرہ ہو رہا ہوتا ہے یہ آپ کا تذیہ ہے یہ حقیقت تو یہ نہیں ہے اب حقیقت تو جب ہم بات کرتے ہیں تو جب میں نے دو ہزار گیارہ کی بات کی تو دو ہزار گیارہ کی بات میں کیوں بار بار کرتا ہوں اسی لئے کرتا ہوں کہ یہ مجھے پتا ہے یہ ہنڈیڈ پرسنٹ یہ آن ریکارڈ ہے میں تو فگر سامنے لے کر آیا ہوں کہ کتنے ہم نے جو ہے وہ بتا خور پکڑے کتنے ہم نے تارگیٹ کلر پکڑے مجھ سے یہ سوال کریں کہ ان کا ہوا کیا مسئلہ یہاں پر یہی ہے کہ جب یہ ہم نے اگر سو سے زائد اگر جو ہے وہ تارگیٹ کلر بھی سسپیکٹ بھی ہیں اس میں کچھ پکڑے گئے جن کی انویسٹیگیشن میں چلان ہو گئے پچاس ہارڈ جو کے جیلوں میں چلے گئے اب اس کے بعد جو عدلیہ کا کام ہے جہاں ان کو کنوکشن ہونی ہے جو ہم نے ریڈ ہینڈڈ بھی پکڑے ہیں یا ہم نے انفرمیشن پر پکڑے ہیں جس میں بتا خور بھی ہیں جو پکڑے ہیں تین سو کے قریب پکڑے ہیں مگر وہ چھوٹ جاتے ہیں اب چھوٹ جاتے ہیں اس کا بلکہ یہ ہوا جو بولیور مویل میں دکھا گیا ہے ہیرو جو ہے پولیس والا ہے وہ انکاؤنٹر ہی کر دے سیدھا یہ بات تو نہیں کہہ سکتا مگر اب بات یہ ہے اب بات یہ ہے کہ یہاں پر پرابلم کیا ہے اب آپ نے تو محمد تو بات کر دی آپ ساہر کوئی کہتا ہے کہ کچھ ہونا چاہیے کچھ نظر آنا چاہیے ہم سب کر لیتے ہیں گشت بھی کر لیتے ہیں پکڑے بھی جاتے ہیں یہ سبسائیڈی بھی جو آتا ہے پولنٹیکل فورسز مل بھی جاتی ہیں اور بیانات اچھے اچھے دینے لگتی ہیں تو اس کے چیزیں جو ہیں مگر لانگ ٹم کے لیے اگر آپ بات کریں گے تو جب تک سزائیں نہیں ملنی شروع ہو جائیں گی آپ ان چیزوں کو کیسے کنٹرول کریں گے اب یہ جتنے ہمیں لوگ پکڑے اب اس میں ہمارے ساتھ میجر ایشو یہ ہے کہ ہمارا جو کنوکشن ریٹ وہ تین چار پرسنٹ ہمارا کنوکشن سسٹم جو ہے کنوکشن سسٹم ہے اس کو آپ کو بہتر کرنا پڑے گا اس میں جو وٹنسز ہیں ان کو آپ کو انکریج کرنا ہوگا اور یہ بھی ایک بنیادی ایک جو ہمارے ہاں یہ تو کانوندان ہیں وہ ہی کوئی بات کر سکیں میں کانوندان نہیں ہوں مگر یہ ہمارے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں اس لیے کہ ہمارے جو پولیس کا جو جو وہ ہے وٹنسز ہے وہ نہیں مانا جاتا دنیا بھر میں اگر آپ دیکھیں تو مورڈن کنٹریز میں کہ وہاں پر جو پولیس کا سٹیٹمنٹ ہوتا ہے جو وہ اس کا کوڈ جو ہے وہ مانتی ہے اس کو ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ جب پولیس کسی کو پکڑ کے اس کا جو بیان لیتی ہے چونسٹکا ایک سو چونسٹکا پھر اس کے پاس جب جا کے کورڈ میں وہ جاتا ہے تو وہ اس کا وائلڈ نہیں ہوتا جب تک اس کے پاس کوئی انڈپینڈنٹ وٹنس نہ ہو جو اس کو ہماری پولیس کا بھی انگیج ایسا ہے نا کہ اس کی اس میں نہ جائے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو چیزیں بہتر کرنی ہوگی آپ کو آپ کو ٹرسٹ کرنا پڑے گا آپ کو انہی پولیس کو جو پولیس ہماری موجود ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ اتنے سالوں میں اگر آپ دیکھیں مجھے نمبر جو پتہ ہیں چھل سو سے زائد جو ہیں پولیس والے شہید ہو چکے ہیں اب یہ یہ کون ہے یہ ہمارے ہماری بچارے جوان ہیں ہماری جوان ہی نہیں اس کے بجائے میرے خاندر فوکس ہم آج اور ہر کے دن پر ہو جاتے ہیں یہ جو ٹررسٹ ونگ ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے یا یہ ایک دوسری پولیٹیکل پارٹیز جو دوسرے پر الزام لگا دیکھیں میں آپ بتاؤں رزوان دیکھیں میں اس پہ جو کمنٹ آپ جو کر سکتے ہیں مگر جو حقیقت جو بنیادی پرابلم ہے یہ جو پارٹیز ہیں دیکھیں انہوں نے یہ کوڈ کمیٹیز بنی ہوئی ہیں میں سمجھتا ہوں صرف کراچی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں سنگی بات نہیں کر رہا ہوں میں نیشنل لیویل کی بات کر رہا ہوں پولیٹیکل پارٹیز نے کوڈ آف کنڈکٹ ایک کرنا ہوگا آپ نے خود دیکھ لیا ایکس وائی زیڈ پولیٹیکل پارٹیز کسی پارٹی کا نام نہیں لیں گے ویپن کس طرح ڈسپلے ہوتے ہیں تو جب تک یہ ویپنیزیشن جو پلان ہے جس کے اوپر ہم نے ہوم ڈپارٹمنٹ نے بھی کام کیا ہوا ہے ایم پیو میں تو بل پیش کیا ہوا ہے تو اس کو تو جب حالات جو شہر کے ہیں جو ملک کے ہیں تو اس کو تو یہ میرے خال میں جیسے ویٹنسپورٹیشن پلان ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ قانون سازی میں آتی ہیں یہ ڈی ویپنیزیشن پلان یہ تو میرے خال میں وار فٹنگ کے اوپر آپ کے اسیمبلی کو پاس کرنا چاہیے اس پر ڈی بیٹ ہونی چاہیے اور یہ کوئی ڈی ویپنیزیشن کا پلان جو ہے ان پلیس کرنا چاہیے تاکہ یہ جس طرح کا ڈیسپلی ہوتا ہے اور جس طرح کا ایلیگل ویپن موجود ہے شہر میں یا کراچی شہر میں یا پورے ملک میں اس کو روکنا ہوگا اور یہ چیزیں جو ہیں یہ بنیاد ہیں یہ ان چیزوں کی بنیاد ہیں جب آپ کو ویپن ایزلی اویلیبل ہے تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قانون اویلیبل بھی ہے اور ڈیسپلی بھی ہو رہا یوز تو ہو رہا ہے جس طرح سے ہو رہا ہے تو پولٹیکل پارٹیز کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ جو ویپن کیا جو ڈیسپلی اور ویپن کا استعمال جو ہے اس کو ٹوٹل اپنے پارٹیز میں بین کر دینا چاہیے میں سمجھتا ہوں خود یہ ہر پارٹی جو ہے یہ بیسائیڈ کر لے کہ جی اگر ہمارے ورکر میں کسی کے ہاتھ میں بھی ویپن نظر آیا تو اس کو ہم پارٹیز باہر نکال دیں گے یہ تو ذرا لانگ ٹم بات ہوگی یہ چیزیں بنیادی ہوگا پھر سب کریں جب پارٹی کہے گی سامنے والے نے ہمیں مار دیا اب ہم جواب نہ دیں یہ جب آن ایکشن کی بات آتی ہے آن ایکشن کی میں بات کرتا ہوں یہ تو پیچھے کی باتیں ہوگئیں آن ایکشن کا مطلب یہ ہے کہ 23 مارچ کو شارعہ فیصل پہ ایک جروس نکلتا ہے کامپرنس جماعت کا جو پاکستان خلاف نارے بھی لگا رہے ہیں جو آزادی کی بات کر رہے ہیں کہ پاہ میں آزادی دے دو جنب یعنی اس اب تک بات جا رہی ہے اور ویپن کا کھلے آم ڈسپلیگ ہو رہا ہے وہاں پہ دو سو گاڑیوں کو لوٹ لیا جاتا ہے ویپن کے ذریعے پولیس جو ہے سائیڈویس روٹ پہ کھڑی بھی ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آن ایک آن گراؤن جب کبھی یہ اس کا استعمال ہوتا ہے ان ویپنز کا اور لوگ جسے تخریب کاری کر رہے ہوتے ہیں لوٹ رہے ہوتے ہیں جلاؤ گرا رہا ہوتا ہے گاڑیوں کو جلائے جا رہا ہوتا ہے یا اسٹریٹ کائم گرا ہوتا ہے تو اس وقت کیا آرڈر ہیں پولیس والے کو رینجر کو کہ کیا کریں گولی مارنے کیا کریں یہ فگر جو میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں یہ وہ فگر ہے جو کہ ہمارے ہوم دپارٹمنٹ کا جو ہم نے اس کو بنایا ہے جس کے اندر پولیس کی جو کار کر دی یہ جو ویپنز جو ریکاور ہوئے ہیں تو ایسا نہیں ہے جو چیزیں نظر نہیں آرکو بہت سارے چیزیں نظر نہیں آتی میڈیا کو اب یہ جو ریکاوری جو ہے اس میں ہر قسم کا ویپن جو ہے موجود ہے جو کہ بڑی بڑی کانٹریٹی اندر میں جاؤں گا تو بہت لمبی لسٹ ہے اور پھر آپ کو پروگرام بھی اس پر فوکس کریں خوف جو ہے مگر یہ چیزیں ہیں خوف ایک آم آدمی پر ہے بھی اگر یہ اس طرح کی ایکشنز لیے جائیں گے تو آم آدمی ہی تھوڑا بہدر بنے گا کہ نہیں ہمارے پیچھے ریاست موجود ہے اگر کوئی اس طرح سڑک کھلے آم ہمیں ڈھوٹے گا تو ریاست اس پر اٹیک کرے گی لیکن ہونڈ بارٹمنٹ کا ایک میجر یہ جو ڈی ویپنزیشن کا پہلا ایسٹیپ یہ تھا کہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے کہ جو ویپن جس کو دیا جا رہا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ریکارڈ پورا ہونا چاہیے اب تو پرابلم یہ ہے کہ نیشنل ڈیٹا تو ہمارے پاس لنکٹ اپ ہے ہی نہیں آپ یہاں سے دو ویپن لے لیں پنجاب سے دو ویپن لے لیں پشاور سے دو ویپن لے لیں اور آپ کے پاس دس بارہ ویپن لے لیں ہمارے پاس کوئی ریکارڈ کا جو لنک ہے وہ پرابلم ہے تو یہ کمپیٹرائز کرنا بہت ضروری تھا جو ہم نے سنگرمنٹ نے اس کو سٹارٹ کر دیا تو اب ہمارے پاس ایک سٹیپ تو ہے نا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا کوئی اچیومنٹ ہے مگر یہ رائٹ ڈیریکشن میں سٹیپ ہے جس میں ہم نے یہ شروع کیا جو میں نے سوال کیا تھا کہ آن گراؤن اگر کوئی شخص کریمینل ایکٹیوٹی کر رہا ہے سڑک پر کر رہا ہے وہ کسی کو لوٹ رہا ہے کسی کی گاڑی جلا رہا ہے یا اسٹریٹ کرائم کے واقعات ہیں اس وقت پولیس کو کیا آرڈر دے ہیں پولیس کو بالکل آرڈرز ہیں وہ تو اپنا اس کا نوٹس خود لے کر اور اس کو اوپر خود ایکشن لے کر اس کو تو کسی کے آرڈر کے ضرورت ہی نہیں ہے ان کی ٹریننگ اور ان کے جو پروسیجر میں جو چیزیں دی گئی ہیں کہ اگر کسی کرائم کو راستے پر وہ دیکھیں ہوتے پر دیکھیں تو انہوں نے تو کتنی ایگزائبلز موجود ہیں دیکھیں پیٹر پمک کو روٹ لیا گیا دکانوں کو روٹ لیا گیا ارپورٹ کو روٹ لیا گیا آپ جو بات ہے اب یہ میرے پاس میں کچھ اور فگر بھی لے کر آئے ہوں کہ کتنی بینک ڈکیتی ہیں جو ہیں یہی پولیس ہماری جو ہے اس نے انکاؤنٹرز بھی کیے ہیں اس کو انہوں نے رکا بھی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں گراؤنڈ ریالیٹی ہیں جو ہو رہی ہیں جس میں آپ کی یہ ایٹی ایم مشینز کے اوپر ہو یا بڑے بڑے جو یہ جو بینک روبریز ہو رہی تھی یہ گینگ بسٹ کرنا اور ان کو پکڑنا یہ ساری چیزیں ہماری پولیس یہی پولیس کام کر رہی ہے مگر اس کی اگین بنیاد وہی ہے ہمیشہ بات کرتے ہیں پھر وہ بات ہو جائے گی آپ نے کہا یہ بات پھر ہٹ جائیں گے مگر یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ ہم نے پولیس میں کیا انویسمنٹ کی ہے مجھے بتائیں تو انویسمنٹ کرنے کے لیے آپ ان کے بینفیڈ کے لیے ان کے ویل فیر کے لیے ان کی نفری جو ہے وہ چونتیس ہزار کی تینتیس ہزار کی نفری ہے اس میں سے چھ سات ہزار تو ویسے ہی نکل جاتے ہیں انویسٹگیشن میں بھی اور ٹرافک میں تو آپ کے پاس سولہ سترہ ہزار کی نفری جو ہے وہ کیا کام کرے گی تو اس میں جو امیجر سٹیپس لے گئے ہیں ایک تو یہ پریزنٹ صاحب نے ہمارے جو کہ اس کے اوپر نوٹس لیا ہے آٹھ ہزار کی نفری جو ہے وہ اس کو ٹرین کیا جا رہا ہے جو کہ ان حالات پہ جو خاص بکرز یہ یہ کوئی جو ایکسٹرانڈری چیزیں ہیں مطلق یہ آپ کی ٹارگٹ کلنگ ہو گئی دہشتگردی ہو گئی یہ کوئی سمپل یہ سمپل کرائم نہیں ہے جو ہماری پلیس کی ٹریننگ ہے ظاہر ہے اس کو بھی اپگلیٹ کرنے کے ضرورت ہے کہ پیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے آپ کی قانون سازی میں تبدیلی اس میں ریفارمز لانی کے ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو خاص جو حالات ہیں اس کو فیس کرنے کے لئے ان کی وہ ٹریننگ ہونی چاہیے تو آٹھ ہزار کی نفری جو ہے اس کو جو ہے وہ ٹریننگ ہو رہی ہے ان کی اور کبھی نیکشن ہو جائیں گی مجھے اس کا ٹائم فریم نہیں پتا مگر وہ پریزنٹ صاحب نے اور ہمارے ہومنسل صاحب نے ان کو ظاہر ہے ان چیزوں کو ان کو ہدایات دی گئی تھی کہ اس کو کریں تو آٹھ ہزار کی نفری اور اس کے ساتھ ساتھ جو کمی ہے جو فوری کمی ہے اس میں پاسنگ آٹ پریٹ میں میں رہا ہزار کے قریب جو ہے پولیس والے نکلیں گے جو کہ جہاں جہاں افیکٹڈ جو تھانے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہیں آرام باغ ہے رسالہ ہے کارادر ہے منگو پیر ہے اور اس طرح کے دو سارے اور ہیں جہاں سے انشیٹیو ہوتا ہے جہاں سے سٹارٹ لیا جاتا ہے وہ آپ کو بھی اندازہ ہے اور اب تو عوام بھی سب چیزیں جو سمجھتے ہیں کہ پولٹیکل معاملات جو ہیں وہ جس جگہ پر ہیں جہاں جو الزام لگایا جاتا ہے مثال کے طور پر اگر آپریشنز کی بات کی جاتی ہے اور رحمان ملک صاحب اگر یہ کہیں کہ آج رات ہمیں خفیہ آپریشن کریں گے بھائی یہ کون سے خفیہ آپریشن ہے جو آپ دوپیر میں بول رہے ہیں تو رات کو تو سارے بھاگ جائیں گے پھر جس پر الزام لگایا جاتا ہے کہ جناب کے جن علاقوں کے اندر نو گو ایریاز بنے ہوئے مثال کے طور پر اگر لیاری گینگ بار کی بات کی جاتی ہے کہ جناب وہ یہ سب چیزیں ایکٹیوٹی کر رہے ہیں تو کم سے کم اگر وہ نہیں کر رہے ہیں میں بھی الزام نہیں لگا رہا ہوں اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو کم سے کم نیمان ملک صاحب کلیر تو کریں کہ نہیں بھائی وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں اس علاقے میں کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہو رہی ہے ان کے اگر کوئی اسلاح بردار لوگ ہیں تو وہ کوئی کسی کسی کی مولمنٹ میں موجود نہیں ہے وہ نہیں مار رہے ہیں دیکھیں رزوان میرے خواہد میں ریالٹی کی بات جو ہم کریں بات یہ ہے کہ کراچی میں بہت سار ایسے علاقے ہیں لیاری نہیں مطلب لیاری تو ایک سپوٹ ہے جہاں پر کچھ کرمیلز موجود ہیں پورا لیاری تو نہیں لیکن واقعی ہمیں نے ایم پی اے جو ہیں خود وہاں پہ نہیں جا سکتے مگر دوان صاحب دیکھیں بات دیکھیں اب اس میں ہمیں ان چیزوں کو ایک تو پولیٹسائز نہیں کرنا چاہیے دیکھیں جب ہمیں اگر آپ سلوشن کے طرف جا رہے ہیں تو سیاست کو آپ سائٹ پر رکھ دیں اور پھر آپ اس کو پروفیشنلی اس کو آپ نے ہینڈل کرنا ہے پولیس کو لیکن سیاست آ جاتی ہے یہ بات اچھی لگتی ہے کہنے میں ہمارے پرگرام میں بھی پولیٹیشن یہی بات آکے کہتے ہیں کہ سیاست کو ہٹا دیں اور اگر کسی کے گھر سے بھی لیڈرز کہتے ہیں میرے گھر سے بھی اگر دہشات گھر ملے اس کو پکڑ لیں یہ بات ہے ٹی وی پہ اچھی لگتی کہنا لیکن پرٹیکل ہی جب کرنا جاتے ہیں تو پھر سیاست سیاستی جماعتیں پیجے ہوتی ہیں دیکھیں یہ اب جو بھی ہے میں اس پہ بات ہم میرے خال میں اسی طرح کریں گے کہ یہ پولیس کو ایک انڈپینڈنٹ کے طور کے اوپر جو ابھی جو حالات ہیں جو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ہوم انسٹری ہے جس میں ہمارے ہوم انسٹری صاحب کے طرف سے یہ کلیر آرڈرز ہیں آجی صاحب کو بھی آرڈرز ہیں ہمارے اے آجی صاحب کو بھی آرڈرز ہیں اور جتنے ڈی آجیز ہیں ان سب کو ڈی آجیز ڈی پی اوز سب کو آرڈرز ہیں کہ آپ انڈپینڈنٹ لی کام کریں اور کوئی انٹیفیرنس اگر ہوتی ہے تو اس کو آپ بالکل اوورلوک کریں اور اپنا کام پروفیشنلی کام کریں ٹرانسفر پوسٹنگز آپ کو پتا ہے کہ ابھی جو ہے تھانے جو ہے جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا ایس ایچوز کی اگر ایس پیز لیول کے اوپر ٹرانسفرز جو ہے وہ سفارشوں میں نہیں ہو رہی اگر وہ پرفارمنس بیسٹ ہے اگر پرفارمنس اچھی ہے تو اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے جو پرفارمنس اچھی نہیں ہے ابھی جس علاقے میں جو کام ہوا ہے جس میں ایمٹی ایم کو دو کارکون جو شہید ہوئے اس ایس ایچوز کو ہٹا دیا گیا تو اس کو سزا دی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے ہمارے جو پرفارمنس بیسٹ کہیں بھی کوئی اگر بڑی ایکٹیوٹی ہو جاتی ہے تو اس ایس ایچوز کو جو ہے اس کو پاننگ دی جاتی ہے اور اس کے بعد جب سیکنڈ ہوتا ہے تو اس کو ہٹایا جاتا ہے انہوں نے جو اجزام لڑا ایمپردلی مقصی پر اور اس کی خلاف ایف ایر بھی بولا کٹوائی یہ بھی کہا کہ اس سے پہلے سترہ یا بیس یا ایس اس سے پہلے بھی ایف ایر کٹیوٹی تو اس پر کیا ایکشن لے گیا اس کو پکڑا گیا دیکھیں اب یہ کرمیل تو آپ کے ایسے تو نہیں گھوم رہے ہیں جیسے میں اور آپ گھوم رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ جو کرمیلز ہوتے ہیں یہ جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں وہ نومنیٹ ہوئے ہیں ان کے پاس کوئی انفرمیشن ہوگی اگر انہوں نے کیا ہے تو وہ تو ان کا رائٹ ہے اور انہوں نے کیا ہے اب اس کے اوپر ظاہر ہے ہمارا یہ کام ہے کہ اگر ایک شخص جو نومنیٹ ہو گیا تو اس کو اریس تو کرنا ہے اب اس کو ہم نے ایکزیس لسٹ پہ لگا ڈال دیا گیا ہے اور جو سٹیپس ہم لے رہے ہیں جس کے اوپر ہم آلیڈی کام تو چلی رہا ہے اب یہ کہہ دینا ہے کہ اس کے اوپر مطلب یہ تو ایسی بات ہوگی جیسے وہ اپنے ڈرائنگ میں بیٹھے ہوئے اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے اور ہم نے اس کو ابھی تک پکڑا لیے تو ظاہر ہے ان کو یہ وہ لوگ ہیں جو انڈرگراؤنڈ رہتے ہیں اور پھر یہ اگر کوئی کام کر کے اپنا پھر دوبار انڈرگراؤنڈ ہو جاتے ہیں تو ان لوگوں کو پکڑنے میں میں آپ کو بتاؤں ایک چھوڑی سی بات آپ کو کرتا ہوں کہ کیڈنیپنگ اگواب برای تاوان جیسے معشوق بروئی ایک تھا کتنے سال وہ کام کرتا رہا آپ کو پتا ہے کتنی کیسز میں سی پیل سی کا چیف تھا اس وقت اور اس دو ہزار دس تک اس کے سامنے جو اس نے اس کا کاؤنٹ میں تقریباً سو سو کیسز تھے اب ایک معشوق بروئی کو پکڑنے میں ہمیں چار پانچ سال لگ گئے اتنا آسان نہیں تھا وہ تو کنیپر تھا وہ تو کلیٹ گلر نہیں تھا وہ تو ایسا کرمل تھا جس کو ہم نے پکڑنا تھا اور ہمارے پاس اس کی گینگ سے کالز بھی آتی تھی ان کے گینگ کے میمبرز بھی کچھ پکڑا جاتے تھے معشوق بروئی کو پکڑنے میں ہمیں تین سے چار سال لگ گئے تو ظاہر ہے ان ایسے کرملز کے اوپر آپ کو بڑا باریکی سے کام کرنا ہوتا ہے آپ کے پاس انفرمیشن ہونی چاہیے اور یہ ایک جگہ نہیں بیٹھے ہوتے ہیں یہ شپٹنگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن مجبوریاں بھی ہیں کہیں کہیں ناظرین اور ہماری ماشاءاللہ سے ایجنسیز جتنی مضبوط ہیں اور ہمارے ادارے جتنے مضبوط ہیں جن کی دنیا میں تاریخ کی جاتی ہیں اگر یہ اپنے فل ان ایکشن ہوں اور یہ تمام جتی بھی چیزیں ہیں جو پیچھے سے ہوتی ہیں یہ ہٹا دی جائیں تو پھر اتنے سال نہ لگیں جلدی ایکشن ہو جائے ریزرلٹس نظر آئیں لیکن تھوڑا سا لیٹ ہو جائے ہیں بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں اور آپ کی لائف کالز نہیں لے سکو ابھی تک بہت سے امپورٹنٹ سوال تھے اور رہ گئے تھے اس وعی سے کوشش کروں گا بریک کے بعد لائف کالز میں بھی کچھ لوگوں کو شامل کریں سٹوٹنڈیو دیس ویلکم بیک ٹو عبامی ایکسپریس ناظرین کو اتنی بڑی بات نہیں ہے اتنی بڑی بات نہیں ہے اگر صحیح ڈنڈا مارنے والا بندہ ہو ہونا اور اس کو صدھارنے کی ویل ہو تو یہ شایف الدین محمد صاحب اگر یہ ویل ہو تو کتنے دن میں ٹھیک ہو سکتا ہے دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی مسئلہتیں مفاہمات اور یہ ساری سیزوں کو بھلا کر عوام کو تحفظ دینا ہو قوم کو جان و مال کا تحفظ دینے کی بعد اگر کسی لیڈر کے اندر آ جائے تو یہ صفایہ کتنے دن میں ہو سکتا ہے دنوں میں ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسپ کر رہے ہیں شایف الدین محمد صاحب کہ یہ دنوں میں صفایہ ہو سکتا ہے لیکن وہ دن جو ہے وہ دن سٹارٹ کب سے ہوں گے یہ اس حکومت مطلب ممکن نظر نہیں آ رہا نہیں دیکھیں میں پھر میں تو بڑا دیکھیں میں تو بڑا اپٹمیسٹک آدمی میرے حال میں یہ چیز کو صرف حکومت کو بلیم کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے تر کسے کریں اس میں مطلب نہیں مقصد یہ ہے اسے ملک کی حکومت کو تو نہیں کر سکتا ہے آپ مجھے بتائیں حکومت کے ساتھ ساتھ ہماری جو سیبل سوسائیٹی ہے اس کا رول نہیں ہے کوئی کیا کریں سیبل سوسائیٹی کیا کریں بچاری دیکھیں کیا حال ہوا ہے مفروش لوگ آج دیکھیں کیا حال ہے اب یہ میں اب سیبل سوسائیٹی کرنے لگی آپ نے اچھی بات کیے بھی اب چاکھوں کو پکڑ کے جو مارا ہے سیبل سوسائیٹی نہ مارا ہے اب کل کو یہی ہوگا کہ ہر آدمی اپنی گاڑی میں اس طرح رکھے گا اور بولے گا کہ چلو ہی ٹھیک ساکتا تو کچھ نہیں کر رہی میں بڑا ہوں اس کو نہیں دیکھیں میں کوئی لان آرڈر کی بات نہیں کر میں دیکھیں یہ سیبل ہم وہ انارکی کی طرف تو ہم نہیں بات کر سکتے یہ تو انارکی کی باتیں آپ جو کر رہے ہیں وہ انارکی کی باتیں کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی مجبوری میں مجبوری کی باتیں کر رہا ہوں مگر سیبل سوسائیٹی کا میں ایک گورنمنٹ کے اوپر جب تنقید ہم کرتے ہیں تو اپنے آپ کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے بہت ساری ہم چیزیں مطلب اس سبجیکسے تو ہٹ جائیں گے مگر یہ ایک سیبل سوسائیٹی بہت ساری چیزیں ہم کر رہا ہوتے ہیں آپ دیکھیں ہم کس طرح ہمارا بیہیور کیا ہے ہم کس طرح ہم ٹیکس چوری کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنا جو ہے جو ہے ٹرافک کے اوپر جو آپ دیکھیں کس طرح کا ہمارا ساری کہ ہمارا تو جان کے لالے پڑھ گئے ہیں جان کے لالے پڑھ گئے ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز میں بھی یہاں سے خود نہیں ہوگی اور یہ چیزیں آپ کو شاید سننے میں بھی ملانی آئے گا مگر باہت یہ بتا ہے کمپنسیشن کی بات رہ جائے گی ابھی شہر رہ جاتی ہے جس غریب آدمی کی بچارے کا ایک چھوٹی سی گاڑی تھی آج میں دیکھا کہ لاغ روپے کی گاڑی ہوگی اس کے لئے لاغ روپے کسی کروڑا روپے کم نہیں تھے اس کے لئے کسی کی بڑی میند سے ایک عام آدمی جو ہے اپنی گاڑی بناتا ہے وہ جل گئی ٹھیک ہے نا لوگ زخمی ہو گئے مثلا اب اگر امریکہ امریکان مارتا ہے تو اس کو کروڑوں میں مل جاتے ہیں ایمن ڈیویس کو ہمارے جو سی ایم صاحب ہیں اور میرے صاحب گورنر صاحب اور ایمن ہمارے منظور بساند صاحب ان چیزوں کا نوٹس تو لیا ہوا ہے اور یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے پاسٹ میں بھی اس طرح کے نقصانات اگر ہوئے ہیں گاڑیوں کے نقصانات ہوئے ہیں نہیں مرحظر کچھ نہیں بلا گاڑیوں نہیں ان کو بالکل کمپنسیشن ملی بھی ہے اور اس میں ڈیلے ضرور ہو جاتا ہے بکہ وہ ہمارا ایک قسم کا جو ایک جب اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد پھر جب وہ آپ کو جو کمیٹی ہے اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے آیا واقعی وہ جینیون جو وکٹم ہے وہ اس کی کتنی وہ جینیون ہے اور اس کو کمپنسیشن کتنی ملنی چاہیے اگر وہ بیس لاکی گاڑی ہے اور وہ چالیس لاکی گاڑی دکھا رہا ہے تو یہ چیزیں وہ ہیں جو کہ دیکھنی پڑتی ہیں مگر یہ ضرور یہ اناؤنسمنٹ جو ہے یہ جو کمیٹی جو ہے وہ فارم کی جائے گی اور اس میں جو ہے جتنی نقصانات ہوئے ہیں دیرہ ان کی طرف سے ڈیمانڈ بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو گورنمنٹ لیول کے اوپر ان چیزوں کا نوٹس لیا گیا ہے ہمارے ہومنسس صاحب نے اس چیز کو سی ایم صاحب سے بھی شیئر کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جزء اس میں کوئی ایسا پلان آئے گا جس میں فارمولا تو تیہ ہو جائے ہر دو مہینے بعد ایسا ہونا ہے تو پھر کم سے کم یہ ہے کہ کوئی فارمولا تیہ ہو جائے کہ چلے پلانا خاصتہ گاڑی جلی ہے یا بس جلی ہے تو اس کا اوپر دیشن دو دن میں ملے ایک دو دن بھی ویسی نقصان ہوگیا اس کا کاروبار بند ہوگیا بلکل یہ تو آپ جو بات کر رہے ہیں بلکل صحیح بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں بہت جلد ایسی کوئی انانسمنٹ آ جائے گی کہ جن کی جو گاڑیاں وغیرہ ہوئی ہیں میں اس کو سو بھی سے دن ہی کہہ سکتا مگر ظاہر ہے کہ چیزیں نوٹس میں بھی ہیں ان چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے تو اگر کوئی ایسی چیز آئے گی تو وہ سامنے آ جائے گی یہ پہلے بھی ہوا ہے پہلے بھی انانسمنٹ ہوئی ہیں اور پھر ان کو کمپنسٹ بنی تھی اور کمپنسیشن ملی تو وہ یہ چیزیں ضرور ہوں گی اچھا جی اب یہ بتائیے سر کہ جیسے کہ میں عوام کی بات کر رہا ہوں تنگ ہے عوام کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہوم ملسٹری سے کیا توقعات رکھیں کہ کم سے کم جن کے نام لے جاتے ہیں جو پیچھے ہو سکتا ہے سیاسی سرپستی بھی ان کے موجود ہو حکومتی سرپستی کا بھی بات کی جاتی ہے کچھ اکروس دا بورڈ جو ایکشن ہونا چاہیے جناب یہ عوام کو سکون دے دیں میں تو اس کا بلیور ہوں آپ بھی ہیں میرے خیال میں ہر کوئی اس کا بلیور ہے اکروس دا بورڈ ہی اس کا سلوشن ہے مطلب اگر آپ اس میں کہیں بھی اگر کمپرمائز کریں گے تو اس کا سلوشن نہیں ہے مطلب جو بھی اس میں اور ہم تو اس کو جو بھی شخص جو ہے وہ کسی بھی ایکٹیوٹیز میں ہو وہ ٹارگٹ کلر ہو وہ بڑا سیرس ایک چیز ہے اس کے علاوہ وہ بتہ خوری میں ہو یا ایون کہیں بھی ہے وہ ہمارے سامنے تو وہ ایک بجرم ہے ہمارے سامنے تو وہ ایک جرائم پیشہ شر پسند جو بھی آپ اس کو نام دے دیں وہ اس شکل میں ہمارے سامنے ہیں تو ہم نے تو اس کو اپریہنڈ کرنا ہے گرفتار کرنا ہے ایکشن لینا ہے اور جو بھی قانون جو 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 قانون جازت دے گا ظاہر ہے وہ ہم نے کام کرنا ہے تو بات یہ ہے کہ اب وہ کسی بھی اگر کسی جماعت کا سہارا لیا ہوا یہ بھی تو ہوا ہے کہ لینڈ گرائبر جو ہیں وہ مختلف جماعتوں کے جھنڈے لیتے ہیں میری تو اپنی یہ میری پرسنل ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک چیز بڑا ہمارے لیے ایک ناسور بنا ہوا ہے کہ جب جھنڈے استعمال ہوتے ہیں اس کے اوپر کتنی جانے چلی جاتے ہیں اور جب آپ لیٹرشپ سے بات کرتے ہیں تو وہ ڈسورٹ کر دیتے ہیں بولتے ہیں ان سے ہمارا کو تعلقہ دیتے ہیں تو میرا تو یہ ہے تو یہ جھنڈے آپ مجھے یاد ہے کہ جب کٹی پارڈی کا جو سسلہ ہوا تھا تو اس میں یہ تینوں جماعتوں نے مل کے وہ کچھ دورہ کیے کچھ علاقوں کے دورے کیے تھے اور اس میں جھنڈے ہوتارے گئے تھے تاکہ وہ جو ٹینشن کریئٹ ہوتی ہے کہ وہ جھنڈہ ایک لگا ہوا ہے وہ کس نے دو لگا دیا کس نے تین لگا دیا تو یہ جھنڈے والی جو سیاست ہے اس کو بھی میرے خال میں کہیں نہ کہیں پارٹیز نے بیٹھ کے یہ ڈسائیڈ کرنا ہوگا کہ اس کا جھنڈے لگانے سے جان چلی جاتی ہے تو پھر فائدہ کیا جھنڈے لگانے کا تو یہ چیزیں جو ہیں اس کے پیچھے میں تھوڑا بات کر رہا ہوں کہ جو انٹرنیشنل پولٹکس ہے اور جو پاکستان جس طرح سے ہمارا پورا پاکستان چاہیے بر پختون خواب بلوچستان سندھ جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا کی نظر کے اندر ہے جو معاملات چلنا ہے انٹرنیشنلی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بیرونی ہاتھ ہے یہ جو ہمارے لوگ ہیں چاہے ہماری سیاسی جماعتیں ہی ہوں یہ وہ پتلے ہیں جنہیں پیچھے سے ہلایا جا رہا ہے اور اس وقت صرف توجہ دینے کیلئے اور میں اور آپ کسی اور ایشو پر بات نہ کریں یہ لائف شوز جو ہیں وہ کسی اور جگہ نہ چلے جائیں اس طرح توجہ دی جا رہی ہے کیا ہے کیا ریزن ساتھ دیکھیں آپ نے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی سیاسی جماعت اس چیز کو اون کر رہی ہوگی میں نہیں سمجھتا ہوں میں نہیں سمجھتا ہوں مگر بلکل یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے مگر یہ ضرور ہے کہ جو آپ کے جرائم پیشہ لوگ جو یہاں پر جو مختلف ابنے پہلے بات کی جو کس مافیا کی شکل میں سامنے کراچی میں موجود ہیں ان کے نیکسز ہو سکتے ہیں ان کے بلکل نیکسز ہو سکتے ہیں بلکل ان بیرونے جو طاقتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ جو بلک کو جو ہے یا انارکی کی سیچویشن ہو یا مطلب یہ قتل و غارت شروع ہو جائے اس میں جو نیکسز جو بنتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں نیکسز میں یہ جو کربلی موجود ہے میں آخری سامن کر رہا ہوں مجھے بتائی عبرت کا نشان بنانا ہوگا ان لوگوں کو اور میڈیا پر جو بڑی بڑی بریکنگ نیوز جو عوام کو ڈرانے کے لیے چلتی ہیں اور ہمارا پاکستان کا امیج پوری دنیا میں خراب کرنے کے لیے چلتی ہیں اور ساری سارے معاملاتیں اور ریالیٹی بھی ہے جو نظر آ رہی ہے تو کچھ ایسی خبریں جو ہومنسٹری کی طرف سے آنی چاہیے کچھ ایسا ایکشن ہومنسٹری کی طرف نظر آنے چاہیے کہ جس کی وجہ سے عوام کو احساس ہو کہ پیچھے ریاست موجود ہے حکومت موجود ہے فوج موجود ہے پولیس موجود ہے رینجرز موجود ہے ایف سی موجود ہے کوئی رخوالے ہیں ہمارے ہمارے ہر بل کے اندر یوں ٹیکس کرتے ہیں اتنا جو ہم ٹیکس دے رہے ہیں ہر پروڈکٹ کیو پر انڈیریک ٹیکس دے رہے ہیں تو اس کے بدلے ہمیں ایک تحفظ بل رہا ہے میں بلکل آپ کو یہ حتمی طور پر بات کرتا ہوں کہ یہ جو باتیں آپ نے کہی ہیں بلکل گورنمنٹ کی طرف سے جتنے ہمارے ہومنسٹری ہو ہماری پولیس ہو ہماری رینجرز ہو ایف سی ہو آرمی ظاہر ہے اپنی جگہ جب ان کو وہ تو ایک ایک سیچوئیشن ہے مگر یہ جو یہ لوگ ہیں انہوں نے میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ اس میں بلکل ٹوٹل کونسی گورنمنٹ کونسی اس میں کوئی بھی کولیشن سارے ایک سادھی ہیں نا کون چاہے گا سر کون چاہے گا سر آپ کو بتاؤں میں ایک عام شہری میں ایک ایک پرسن نہیں بولتا میں ایک عام شہری کہتا ہوں کہ مجھے اپنے جنسیز پہ تو پھر میں آپ سواد آپ کے سامنے ہے اس کے علاوہ آپ کے بڑے بڑے دہشت گرد انہوں نے پکڑے ہیں کراچی میں بہت ساری دہشت گرد کی کاروائیاں ہمارا جو چودری اسلم صاحب ہیں جو ان کے گھر کے اوپر کتنا پر اٹیک ہوا یہ وہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی یہی وہ فورس ہے جس نے اپنی جانے لگائی ہیں یہ جان یہ چیزیں میرے خانے یہ چیزیں میرے خانے یہ کی طور پر جو چیزیں ہو جاتی ہیں وہ میں نظر آتی ہیں لیکن سیونٹی ایٹی پرسنٹ کام جو ہماری ایجنسیز ہماری پولیس روک دیتی ہے وہ لوگوں تک نہیں پہنچتا وہ بھی لوگوں کو بتا رہے تاکہ کچھ تھوڑا ہم پولیس پر وردی پر وہاں ترس کرنا شروع کر دیں جو ابان کا جو ترس اٹھتا جا رہا ہے وہ بھی ضرور یہ بتانا اس کو زہادہ زیادہ ہائیلائٹ کیا جائے سر آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات کر گی زیادہ دیجا اللہ حافظ